لال ماس راجستانی مارٹن کری لال ماس بہت ہی سوادشت مارٹن کری ہے وہے لوگ جنہیں بہت تیکھا کھانا اچھا لگتا ہے انہیں یہ لال ماس کری بہت ہی پسند آئے گی یدی آپ لال ماس میں ہلکی سی بھی مرچ کم کریں گے تو ایسا کرنا اس ڈش کے ساتھ بیمانی ہوگی کیونکہ یہ مارٹن کری بنتی ہی دھیر ساری مرچ ڈال کر ہے لال ماس کری راجستانی ویانجن ہے تو آئیے جانتے ہیں اسے بنانے کی ویدھی کو سوکھی لال مرچ دس دو ہری الائچی دو کالی الائچی ایک کٹی ہوئی لانگ تین دالچین ایک انچ جیرہ ایک چمچ تیج پتہ دو آردز پر زنک لہے سو نادرک پیسٹ ایک چمچ دہی ایک کپ لال مرچ پاؤڈا ایک چمچ دھنیا پاؤڈا ایک چمچ کھی تین چمچ نمک سوارڈ نسار روی دی ایک ایک گہرے پین میں گھی گرم کیجئے یدی بن کوپا کا بنا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے جب کھی سے بھاپ آنا شروع ہو جائے تب اس میں ہری کالی الائچی لانگو دالچینی دو سوکھی لال مرچ تیج پتہ اور لہے سن ڈالے دو ہلکی آج پر اسے دو منٹ کے لیے بھونے اور پھر کٹے ہوئے پیاز ڈال کر بھورا ہونے تک بھونے اتنی دیر میں دس سوکھی لال مرچ کو بلندر میں پیسیں اور گھاٹھا پیسٹ تیار کر لیں جب پیاز اچھی طرح سے بھون جائے اب اس پیسٹ کو اس میں ڈالیں تین اب پین میں مٹن کو لال مرچ پاوڈر اور ہری دھنیا پاوڈر کے ساتھ ملا کر ڈالیں اسے پانچ رنڈ چھ منٹ کے لیے مدھیا مانچ پر پکائیں چار اب دہی اور نمک ڈالیں تتھا پچیس منٹ تک پکائیں یدی گریوی بہت سوکھی ہو رہی ہے تو آپ اس میں گرم پانی بھی ملا سکتی ہیں پانچ آپ کا لال ماس تیار ہو چکا ہے اسے راجستانی روٹی یا چاول کے ساتھ سرو کیزئے اور سواد کا مر جا لیجئے